نمسکار مارکٹ سنبھاد میں آپ کا سواگت ہے پچھلے کئی دنوں سے اتفرس کی جھاسی میں پادلوں کا جو کرماہت تھا اس نے فلا لوگوں کو امت بھرے ماحول میں اتنا بچلت کر دیا تھا بے حال سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم تھوڑا سا مہروان ہوا ہے اور اس میں یہ اتفرس کی جھاسی کا ہم آپ کو بجارہ دکھا رہے ہیں جہاں جھمہ جھم بارش شروع ہوئی ہے حالت اس بارش کی لوگوں کو بہت ضرورت تھی کیونکہ لگاتار پسلے تین چار دنوں سے جو کرماہت تھی اس نے لوگوں کو بے چین کر دیا تھا امت بھری جو گھوراہت ہوتی ہے اس سے لوگ بے حال ہوتی تھے چار قدم چلنے پر لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے تھے خلال ابھی یہ دوپھر کا سمجھ ہے اور جھاسی کا یہ جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں جہاں جھمہ جھم بارش شروع ہوئی ہے اور اس بارش کے تو خلال لوگوں کو اس بات کی امید ہے کہ یہ دیر تک برسے کیونکہ بارش اگر بند ہو جاتی ہے تو ایک بار پھر سے امس کا جو باتہ بڑا ہوتا ہے بھر نرمت ہو جاتا ہے لیکن لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ بارش جھمہ جھمہ حالانکہ اتبڑیس کے کئی سہروں میں بارش لگاتار ہو رہی ہے لیکن جھاسی میں بارش تھم جاتی ہے اس کے لئے لوگ پریشان ہیں یہ آپ سہری را کا جو جھاسی کا ہے آواز بکاس کالونی جسے کہا جاتا ہے وہاں کا آپ دیکھ رہے ہیں بارش کے بھونے جب جمین پر گرتی ہیں تو ایک الگ پرکار کا جو آنند رہاتا ہے وہ نظر آتا ہے اور بہلے ہی تھوڑی سی پریشانی جھاسی واسیوں کو اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ جو گلی محلے ہیں یہاں پر سب سے بڑی سمسیا نالیوں میں پانی کے جام ہونے کی ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا تیج بارش ہے اور اس تیج بارش کا انداز لگائیے پانی ہوا میں چبردست طریقے سے اڑ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو قوم آتا ہے وہ پانی میں بچنے کے لئے بھاگ رہی ہیں کیونکہ یہ بچے ہیں پانی میں دیکھتے ہیں کیونکہ پانی جو رفتار ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیز ہے سڑک دور دور تک آپ کو نظر سی نہیں آتی ہے اور اس کا انتظار ہے بے سکتے ہیں سڑک سڑک پانی کی بہتا ہے سڑک انداز لگائیے یہ بارش میں کتنی تیزی ہے اور دور کی سڑک بھی آپ کو نظر نہیں آرہے ہوگی کیونکہ بجوریٹی بھی کم ہو جاتی ہے بارش میں یہ آپ دیکھئے سڑک پر کتنے جو دار طریقے سے بارش ہے ہم آپ کو سڑک کا جو پانی کے دہا ہے اس کا نظرہ لکھاتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں پانی اب سڑک پر بہتے ہوئے اندر گلیوں میں پرویس کرنے لگا ہے اور یہ آپ مک ہائیوے پر آ گئے ہیں جو ہائیوے کا نظرہ بارش میں سب سے یاد اچھا لگتا ہے کیونکہ یہاں پر دوڑتے باگنوں باہنوں کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا یہ دیکھیں بس جا رہی ہے اور سڑک جیسا کہتے ہیں کہ بارش کا جب تریفیو لگتا ہے تو سب سے پہلے سڑک سنناٹے میں آتی ہے جن لوگ کو بھیگنے کا مجھا ہے وہ ایسی بارش کا انتظار کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں جو لوگ بھیگ رہے ہیں وہ بھیگتے ہوئے جانے کو کچھ مجبور ہوتے ہیں کچھ مجھا لینے کیلئے ہوتے ہیں یہ آپ جو پہنچ کی اندر جانے کا علاقہ ہے وہاں سے دیکھیں گے بلائٹیں جلنے لگیں باہنوں کی کیونکہ بروسنی کافی کم ہو گئی ہے بارش جھما جھم ہے سڑکیں بھرنے لگی ہیں یہ دیکھتے ہیں سڑکوں پر پانی بھرنے لگا ہے اور جو بھی باہن دوہتے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بھرنے لائٹ کے ساتھ آئیں گے کیونکہ ایسے میں ایکسیڈنٹ کے سمبھاونا بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ ہائیوی ہے یہ دیکھیں گے سڑکوں پر جو پانی ہے بھرنے لگا ہے کیونکہ جو باہن نکل رہے ہیں بھرنے لگے ہیں بھرنے لگے ہیں بھرنے لگے ہیں اور لوگ بھیگتے ہیں تو فلال جانسی میں اس سمیہ جو بردست بارس ہو رہی ہے باہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھرن بھرنے لائٹ کے آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہوگا اور یہ ہائیوی کا نظرہ ہے جو رہا جھما جھم بارس کے بیچ یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ بارس کافی دیر تک ہو تاکہ جھانسی باسیوں کو تھوڑی سی راحت مل سکے جو امس پچھلے کچھ دنوں سے پریشان ہے امس کے موسم کی رہے سے لوگوں کا جینہ محال ہو گیا ہے اور اس پر کبھی کبھی لائٹ بھی بہت پریسان کرتی ہے ایسے میں یہ بارس تھوڑی سی راحت دے گی کھیتی میں بھی راحت دے گی اور جس پرکار اتر پدیس کئی جلوں میں بارس کا جو جھما جم ہوئی ہے بھائی جھما جم بارس یہ بھی جھانسی میں ہو جاتی ہے تو جھانسی جو گندل گند کا علاقہ ہے یہاں پر کھیتی باری میں کافی پریسانی ہوتی ہے سوکھا درست ہو جاتا ہے انشطی طور پر کھوئی سی راحت ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائیوی ہے سیوپری ہائیوی ہے بارس بہت جیادہ تیل ہے اور اس تیل بارس کے چلتے آپ کو سڑک پر بہت جنزلہ سا نظر آ رہا ہوگا کیونکہ بارس جو نظارہ ہوتا ہے اسی پرکار کا ہوتا ہے دور کا یہاں پر نظر نہیں آتا ہے ایسے میں آپ کو ڈرائیوینگ بہت سمل کر کرنا چاہیے ہم آپ کو اس بھیگتے بارس میں یہ نظارہ دکھا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بچہ ہے دوڑتا بھاگتا جا رہا ہے کیونکہ بھیگنے کے بعد اس کو بھی کہیں نہ کہیں دھر کی تلاس ہوگی اور یہ دیکھیں گے آپ یہاں کا علاقہ بلدنگ آپ دھنگلی نظر آ رہوں گے ہائیوی پر دور تک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں صرف ایک گاڑی گئی ہے اور کہیں آپ کوئی نظر نہیں آئے گا پھلا یہ ہائیوی پر آپ بارس کا مجھا لی جوڑ دار بارس جو جھانسی میں شروع ہوئی ہے اور اس بارس کا لوگوں کو بہت سب سب بھی سے انتظار تھا یہاں دیکھیں گے سڑکیں خلال بھرنے لگی ہیں گلیاں بھی بھرنے لگیں گی لوگ پریشان ہوں گے کیونکہ جھانسی میں سب سے بڑی مسئیبت جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ جھانسی میں جو بارس کے بعد گلیوں میں اپھان آتا ہے نالیاں اپھان مارتی ہیں کئی علاقوں میں جو آپ کے ایسے ہیں ہوچھا گی تالپورا یہاں پر تو حالہ دیا ہو جاتی ہے کہ لوگ سڑکوں کے پانی پر ناؤ چلانے لگتے ہیں یہاں کو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیز بارس ہے کہ دور تک جو کار گئی سے اس کی روس میں نظر آ رہی ہوگی آپ کو جمہ جم بارس کا مجھا لی دیئے گھر ویٹھے مجھا لی دیئے کیونکہ مارکیٹ سمواز ہے تو آپ کو ہر جگہ کا مجھا ملے گا ہر جگہ کا نظارہ دکھائی دیگا اور ہر موسم کا نظارہ دکھائی دے گا یہ دیکھتے دور تک بھاگ تی بس اور دور تک بھاگ تی باہن سڑکوں پر پانی بھرتا جاتا ہے دھیر دھیر حالت یہ ہو رہی ہے کہ اب جو گلیاں ہیں بھائی پوری طرح سے جل مگ ہونے کی ستھی میں آ جائیں گی حلال جو بھی ہے لیکن چار پوری جوڑ دار ہو گئی ہے لوگ صرف اپنے اپنے چھپنے کا جھگہ ہوتی وہاں بیٹھے چاٹ کھا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں چاٹ پکڑا پوری میں بہت ہوتا ہے تو آپ بھی گھر بیٹھے چاٹ پکڑا کھائیے مجھا لیجئے اور اس ویڈیو کو دیکھئے لائک کریے شیئر کریے اور ہم کوسس کریں گے کہ آپ کو کچھ ہائیوے کی اور کچھ اندھ جگہ کی جانکاریاں دیں اس کے علاوہ جھانسی میں جو بیٹے روز رامہ بک دو چوہ آئے پر دو سو روم میں بھاگ لگی تھی جس میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور کئی روڑوں کا سامان جل گیا تھا اس حادثے میں جو پانچ پروار لوگ کالکل میں دھوئے ہیں ہم ان کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دیں گے چل نہیں اس کو ویڈیو آپ کو اپور تریں گے بتائیں گے مرنے بارے پریجن کس حال میں ہے اور بھائی کیا بتا رہے ہیں کون کون لوگ تھے کیسا کیسا حالات ان کے پریجن وں